السلام علیکم دوستو یسے حساب میں بھی بڑھیا تو فائنلی ٹکٹ لے لی موبائل کا پرائس کچھ اور تھا تقریباً انجنسی کی پرائس سے ٹوینٹی یورو کام تھا میں اکثر اپنے موبائل سے وہ بوکنگ کرتا ہوں ٹکٹ خریدتا ہوں لیکن میں نے اس مطبع سوچا کہ یہ ایسی کنٹری ہے کہ پہلے میں نا تو کبھی گیا ہوں اور اگر ائرپورٹ پر کچھ لفڑا بھی ہو جائے تو فلائٹھلنا نہ کریں میس ہو جائے یا کوئی غور چیئرٹ ایجنسی کے ساتھ رابطہ کر کے وہ پھر منیش کر سکتے ہیں میکن لوگیں کیا آئی آٹ ایجنسی ہوتی اس کو ریپلائی بھی جلدی ملتے ہیں ائرلائن کی طرف سے تو ہمیں تو پھر ویب سائٹ پر کسی اور کے ساتھ شیئرٹ کرنا یا کال کرنا تو یہ رہی میری انٹرنیشنل فلائٹ جو کہ تقریبا 174 یورو میں مجھے ملی موبائل کا پرائز 147 تھا لیکن اس میں شاید فلیکسیبیلیٹی شامل ہوگی فلیکسیبیلیٹی اس طرح شامل ہوگی اگر میں فلائٹ چینج بھی کر سکتا ہوں تو کوئی فیس نہیں دینی ہوگی 24 آور پر اگر کوئی مس ہو گیا یا اور فلائٹس میں نے چینج کرنا ہوں تو اس کے لیے پرانے والے میں جو ڈیفرنس ہوگی توڑے سے پی کرنے ہوگی یعنی زیادہ نہیں تو یہ میری فرس مارچ کو تونیزیا کے لیے فلائٹ ہے مالپینسا ائرپورٹ سے اٹلی سے اور کارتاج ائرپورٹ پہ میں نے اترنایا انشاءاللہ فلائٹ تو دیکھتے ہیں کہ ادھر کی ریکوارمنٹس کیا ہوگی میں شاید ادھر سے کوئی اتنا کوئی اتنے ریکوارمنٹس نہ ہو کیونکہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ان لوگوں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی ویکسینیشن کی ضرورت ہے نہ پی ایلیف فارم کی تو دیکھتے ہیں ایرلائن والے پر کیا کہتے ہیں لیکن میں نے ادھر پوچھا تھا ایم بیسی میں کس سے لیکن ٹکٹ پاروں سے نہیں پوچھا تو یہ اس کے لیے ابھی میں کال کروں گے انشاءاللہ تو دوا میں ضرور یاد رکھیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں فرس مارچ کو کیا وہ پوچھتے ہیں فلائٹ والے کیونکہ میں تو فل وکسینیشن بیو میں ساتھ سرٹیفیکیٹ بھی ہے ابھی میں ٹرین سے ہوترا ایجنسی سے آیا ہمارے سے ایک دوست تھا پا گئے تو انشاءاللہ اگر کسی نے چیلنز سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کرے لائک دے ہوئے بلائکن کو دبائیں انشاءاللہ ملتے ہی نیکس لوگ میں خیال رکھیں سلام علیک